راجندر سنگھ بیدی کی کہانی ویٹامن بی ایجلٹن روڈ کے این وست میں جہاں جلی حروف میں روڈ اپ لکھا ہوا تھا اور نصف درجن کے قریب سرخ پھرہرے ہوا میں لہرا رہے تھے میں بطور ایک چھوٹے اوور سیر کے مزدوروں کے کام کی نگرانی کر رہا تھا میرے ہاتھ میں ایک بہت لمبا ٹیپ تھا جس سے بارہا مجھے مرمت طلب سڑک اور کٹی ہوئی روڈی کی پیمائش کرنی پڑتی تھی روڈ اپ بورڈ کے پاس ہی کولتار کے چند خالی پیپے پڑے تھے اور ان میں سرخ شیشوں والی بتیاں رات کے وقت استعمال کے لیے اقلیدی نصف دائرے میں پڑی تھیں قریب ہی پگڈنڈی میں چند گہرے سے گڑھے نظر آ رہے تھے ان گڑھوں کو بطور چولے کے استعمال کرتے ہوئے سڑک کے مرمت شدہ حصے پر بچھانے کے لیے کولتار کو گرم کیا جا رہا تھا اور دور ایک چیختہ چلاتا ہوا انجن بچھی ہوئی کنکریوں کو دبا رہا تھا ہرائروں اور خالی ٹینوں کے ساتھ ہی چند مارواڑی اور پوربی عورتیں سڑک کے مرمت طلب پتہ زمین کو بڑے بڑے برشوں سے صاف کر رہی تھیں اور مخصوص سر تال سے گا کر کام میں روح بھوک رہی تھیں پاس ہی سیویل لائن کے تھانے اور ایک بڑی سی نرسری کے درمیان ایک لہسوڑے کے نیچے دو ایک بچے بلک رہے تھے نرسری میں چند ایک چھوکرے غلائلیں اور گوپیے ہاتھ میں لیے سمر آور پودوں سے توتوں وغیرہ کو اڑا رہے تھے کنکری چھوڑتے وقت وہ بلند آواز سے اللہ اکبر پکارتے کبھی کبھی بے وجہ چیختے زور زور سے ہستے اور اپنی آواز کی گونج سے ہز اٹھاتے میری توجہ نرسری کی طرف لہسوڑے کے نیچے بلکتے ہوئے بچوں کی طرف منطف ہو گئی اور ان کی چھاتیاں اندر کو دھس گئی تھیں جب کوئی مارواڑی یا پوروی عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اٹھتی تو ٹھیکے دار عرفانی خش مالود نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگتا مگر جیسے ہی پسے پشت گرگراتا ہوا انجن سیٹی دیتا عرفانی اچھل کر انجن کی زد سے باہر پٹری پر کھڑا ہو جاتا اس دفعہ ٹھیکے دار عرفانی نے ٹینڈر بہت کم رقم کا بھرا تھا اس لیے مزدوروں پر سخت نگرانی تھی سستانہ گڑگڑی کے کش لگانا دن میں دو دفعہ سے زیادہ پیش آپ کے لیے کام کو چھوڑنا قواعد کے خلاف تھا بچوں کو ایک دفعہ سے زیادہ دودھ پلانے کی اجازت نہ تھی مادریت کے پھیلنے پھولنے یا پیدائش کی شرح کا کسی کو خیال نہ تھا اور نہ حکومت کی طرف سے کوئی آسائش مہیا تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بلگتے ہوئے بچے بھوک سے نڈھال ہو کر مر جائیں گے جمادار رام آوتار کی مدد سے میں پگڈنڈی پر پڑھی ہوئی روڑی کو ناپنے لگا روڑی ساڑھے تین فٹ چوڑی آٹھ فٹ لمبی اور ایک فٹ گہری تھی اور میرے اندازے کے مطابق ایک بڑے سے بیزوی گڑھے کے لیے کافی تھی اس وقت میں نے ماتا دین کو اپنے ساتھیوں سے الہدہ ہو کر سستانے کی خاطر بیٹھتے دیکھا ماتا دین ایک ادھیر عمر کا پور بھی مزدور تھا ذات اس کی کوری تھی جسم کے لحاظ سے وہ باقی مزدوروں سے کہیں اچھا تھا دھوپ میں ماتا دین کا پسینے سے شرابور سیاہ رنگت کا اوریاں تنومن جسم کانسے کے ایک بڑے سے مجسمے کی مانن دکھائی دیتا تھا ماتا دین کو اس حالت میں دیکھ کر میں نے ٹیپ کو جمادار رام آتار کے حوالے کیا اور روڈ اپ کو پھلانگ کر ماتا دین کے پاس جا پہنچا اور بلند آواز سے چیخا اے ماتا دین ماتا دین گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اپنی خمارالود نگاہیں مجھ پر ڈالتے ہوئے بولا مالک ہاں مالک آرام کر رہے تھے نا شاید تم عرفانی کے مزاج سے اچھی طرح واقف نہیں ہوئے رات بھر جاگتا رہا ہوں اس لئے جرا یہ کوئی وجہ نہیں ماتا دین ایک محیب انداز سے مسکرا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا اس کے بچ شکل چہرے میں مسورے پھول کر بڑے بڑے گھناؤنے دانتوں کو گویا چھوڑ رہے تھے وہ روڑی کٹتے ہوئے بولا کام چھوڑ نہیں ہوں مالک آپ جانتے ہیں میں تو دو ٹکیوں میں کام کیے جاتا ہوں مگر ماتا دین ایک ایماندار مزدور تھا وہ باقی مزدوروں سے زیادہ ذہین تھا اسے دوبارہ بات سمجھانے کی ضرورت کبھی نہیں پیش آئی تھی صبح جب اسی سڑک پر سورج کی پہلی ٹکیا مشرق کی طرف نرسری کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے پیچھے سے نمودھار ہوتی اس وقت سے لے کر شام تک جبکہ دوسری ٹکیا مغرب کی طرف شہر کے مکانوں کے بیرپت منڈیروں کی تلائی مغزی ادھیرتے ہوئے ڈوب جاتی وہ دو ٹکیوں میں برابر کام کیے جاتا اسی اسنا میں گرد و غبار سے سینہ ساف کرنے کے لیے ماتا دین کوری بھر پشاوری گڑ کھاتا اور چھپ کر ایک آدھ گڑ گڑی کا کش لگاتا میں نے اس سے پہلے کبھی اسے دم لیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا عرفانی نظر سے اوجھل کھڑا تھا اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے کے بعد میں نے ماتا دین سے پوچھا عرصے سے منبھری ان عورتوں میں دکھائی نہیں دیتی اچھی تو ہے نا اجی کہاں اچھی ہے ماتا دین بولا اسی کے لیے تو رات کو جاگنا پڑتا ہے اور دن کو میری یہ دسہ ہوتی ہے مجھے ایک مخدوش سے قطع زمین کی طرف متوجہ ہونا پڑا یہ وہ جگہ تھی جہاں سڑک کے ایک دم مغرب کی طرف مڑ جانے کی وجہ سے ان جن کے پہیے پہنچنے سے قاسر تھے مگر میری توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے ماتا دین بولا مالک اسے بیری بیری ہو گئی ہے شاید مجھے یہ نوکری چھوڑنی پڑے بیری بیری میں نے اپنے شانوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا میں نہیں جانتا بیری بیری کیا ہوتی ہے ماتا دین بولا آپ بیری بیری بھی نہیں جانتے آپ سے پڑھے لکھے آدمی نہ جانیں گے تو اور کون جانے گا اور ایک مستیار سی مسکراہت ماتا دین کے چہرے پر لڑکنے لگی اس نے اپنی پھٹی ہوئی دھوتی کے ایک پلے کو کمر سے نکالا اور کپڑے کی کئی تہوں میں سے کاغس کے خستہ ٹکڑے کو برامت کرتے ہوئے میرے ہاتھ میں دے دیا وہ لال جی بھارتی جی خیراتی ہسپتال کی تشخیصی پرچے تھی مرس کا نام بیری بیری لکھا تھا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ پٹھوں میں ورم ہو جانے کو بیری بیری کہتے ہیں اور یہ مرس خوراک میں وٹامن بی کے کافی مقدار میں موجود نہ ہونے کا لازمی نتیجہ ہے تو کیا منبھری کے پٹھوں میں ورم ہو چکے ہیں میں نے پوچھا ماتا دین نے انگوٹھے اور انگلی سے ایک بڑے سے سراخ کی شکل پیدا کرتے ہوئے کہا اتتے بڑے سرکار میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی ماتا دین کہنے لگا اسے خوراک اچھی نہیں ملتی ڈاکٹر کی رپٹ دیکھئے ناپ نے اس نے گول ماس انڈے مکھن اور پنیر کھلانے کے لئے کہا ہے اس وقت میں سوچنے لگا بھلا روکھی سوکھی ڈال چپاتی میں سے منبھری کیوں کر وٹامین بھی اخص کر سکتی ہے اگرچہ کوری کورمی اور نیچ ذات کے پوروی لوگ گوشت کھا لیتے ہیں مگر ماتا دین پٹھوں کا نرم نرم گوشت انڈے مکھن پنیر ٹاماتر اور اس قسم کی امیرانہ خوراک کہاں سے مہیا کرے گا جہاں تک میرا خیال تھا اس نے تو عرصے سے سبزی بھی استعمال نہ کی تھی اور اپنے گاؤں کے کسی بھائی بند کے ہاتھ مسور کی دال منگا رکھی تھی جسے وہ صبح و شام کھاتا تھا تب ہی تو اسے داتوں کی سکروی تھی اس سکروی خوراک میں وٹامین سی کے مفقود ہونے کا نتیجہ ہے اس کے مسورے بہت زیادہ پھول کر تیڑے میڑے داتوں کو چھوڑ رہے تھے میں نے کہا خواہ کسی ماتا دین یا گنگا دین کی جورو من بھری سے زیادہ خوبصورت ہو اور کوئی اس کے لیے ماتا دین سے زیادہ جفاکشی کرے مکھن پنیر کیسی خوراک مہیا نہیں کر سکتا اس کے بعد میں اس ڈاکٹر کی ہماقت پر ہسنے لگا جس نے بیری بیری کا نام ماتا دین کے ذہن نشین کرا دیا تھا اور اس قسم کی خوراک بطور علاج لگ دی تھی ماتا دین کے بیان کے مطابق ڈاکٹر کا اپنا رنگ سنگرفی یعنی شنگرفی ہو رہا تھا کوئی جانے خون پھوٹ کر باہر آ جائے گا ڈاکٹر نے ماتا دین کو وہ دوائی کی بوتل بھی دکھائی جس میں وٹامن بی کا جزو کافی مقدار میں موجود تھا یقایق مجھے یاد آیا ماتا دین کام چھوڑنے کے مطالق کہہ رہا تھا میں نے پوچھا تم یہاں سے کام چھوڑ دوگے کہاں جاؤگے ماتا دین چھاؤنی میں مالک وہاں ڈنڈی دار کے پاس ملاجم ہو جاؤں گا ڈنڈی دار تمہاری طرح مہربان ہے پھر ماتا دین نے بتایا کہ ایجلٹن روڈ اور ایبٹ روڈ کی مرمت سے پہلے جہاں لارڈ صاحب کا دفتر بن رہا تھا وہاں ماتا دین اور منبھری کام کر رہے تھے ڈنڈی دار ادھر آ نکلا دھوپ میں بیٹھی ہوئی منبھری کو دیکھ کر ماتا دین سے بولا اس بیچاری کو کیوں تکلیم دیتے ہو میرے ساتھ چھاؤنی چلو اس ٹور میں بہت سے کھولی چاہیے تمہیں رکھ لیں گے پیسے اچھے مل جائیں گے پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا اس نے کھراغ دینے کا بھی وعدہ کیا مالک اس ٹور میں کام کرنے والے ڈنڈی دار آنکھ بچا کر وہاں سے بہت کچھ اڑا سکتے ہیں میس میں سے پنیر انڈے وغیرہ بھی لے سکتے ہیں کمسکم راسن میں سے تو کچھ نہ کچھ ان کے پلے پڑ ہی جاتا ہے میں نے سوچا شاید ماتا دین کو وہاں سے وٹامن سی بھی مل سکیں اور اس کی سکروی بھی دور ہو جائے میس میں کاغو گو بھی کرم کلہ شلجم رام ترہی سبھی کچھ تو آتا ہے ایک مہنتی مزدور کو کھو دینے پر ضرور رنج ہوتا ہے مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ ماتا دین کو کسی صورت بھی اس کے ارادے سے باز رکھوں کون جانے من بھری کی بیری بیری کا علاج ہو جائے اور پھر وہ بھی سنگرفی ہو جائے چند دنوں بعد میں عرفانی کا موتبر ملازم ہو گیا ایک پرانے قبرستان میں ہمارے بزرگوں کی ہڈیوں اور ایک مسمار سی گڑھی کے کھنڈروں میں سے ایک سرکاری عمارت آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگی میرے ہاتھ میں وہی پرانا ٹیپ تھا بساوقات مجھے بنیادوں کے اندر گھس کر کھدائی کی پیمائش کرنی ہوتی اور کبھی کندہ کاروں اور سنگ تراشوں کے کام کا جائزہ لینا ہوتا عرفانی نے تمام بچوں والی عورتوں کو کام سے الہدہ کر دیا تھا جو عورتیں ملازم رکھی گئی تھیں وہ پیسے کم لے کر مردوں کے برابر کام کرتی تھیں جب سرکاری تعمیر کی چھت پر لینٹل ڈالنا پڑا تو چند ایک مزید مزدوروں کی ضرورت لاہب ہوئی یہ کام عرفانی نے میرے سپورٹ کیا مجھے چند مہنتی اور ایماندار مزدوروں کی ضرورت تھی میں نے جمادار رام اوتار سے ماتا دین کا پتا پوچھا کانے جمادار نے مشکوک نگاہوں یا نگاہ سے میری طرف دیکھا اور پھر ہستے ہوئے ماتا دین کا پتا بتا دیا اور میں اس کی تلاش میں چھاؤنی جا پہنچا شام کا وقت تھا صدر بازار کی بجلیاں ابھی روشن نہ ہوئی تھیں ایک گہرا دھوان مزدوروں کی گنجان بستی لال کرتی اور فالور لائنز پر چھایا ہوا تھا اور وقت سے پہلے تیرگی پیدا کر رہا تھا بڑی دقت کے بعد ماتا دین کی جھوپڑی ملی ایک بیٹھے ہوئے چھپر کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا اور جھوپڑی میں ماتا دین گڑگڑی سلگائے تمباکو پی رہا تھا ایک خاص قسم کی بو سب طرف پھیلی ہوئی تھی ماتا دین کے قریب ایک کوری بھر مکھن پڑا تھا ایلومینیم کی ایک تھالی میں ایک بڑا سا گوبی کا پھول رکھا تھا اور پھول میں سے ایک سنڈی کچھ چپ چپا لس لسا سا لواب اپنے پیچھے چھوڑتی ہوئی تھالی کے کنارے کنارے رینگ رہی تھی ویٹامین سی سے تہی ایک مسکراہت ماتا دین کے ٹیڑھے میڑھے دھاتوں اور پھولے ہوئے مسوڑوں کو دکھانے لگی این اس وقت جھوپڑی کے اندر سے کراہنے کی آواز آئی میں نے جھوپڑی کے اندر ایک تاریخ سے کمرے میں جھاکا اس کمرے میں منبھری پڑی تھی وہاں ہوا اور روشنی کی پہنچنا تھی میں نے کہا مہربان ڈنڈی دار کی مہربانی سے منبھری کو خوراک تو اچھے مل جاتی ہے ممکن ہے اسے بیری بیری سے نجات حاصل ہو جائے تو بھی اس قسم کی فضاء میں ضرور وہ کسی اور خوفناک بیماری کا شکار ہو جائے گی دنیا میں خوراک ہی سب کچھ نہیں ہے روشنی بھی ہے کھلی ہوا ہے اور دکھ ہے یک لخت روشنی سے اندھیرے میں چلے جانے پر مجھے کچھ دکھائی نہ دیا پھر آہستہ آہستہ منبھری کا سہما ہوا چہرہ اور مسلوب جسم نظر آنے لگا اپنے کتابی اور سنگے یشب کی طرح زرد چہرے کے ساتھ منبھری ہو بہو اس مصری لاش کی مانن دکھائی دیتی جس پر ابھی ابھی ہنوتی عمل کیا گیا ہو اور جسے نسلوں تک محفوظ رکھے جانے کے لیے ممی میں اتارا جانا ہو ماتادین نے گڑگڑی کا ایک لمبا کش لگایا اور برطن میں سے سنڈے نکال کر باہر پھینک دی گو بھی کا چیرہ اور مسالہ بھونتے ہوئے اسے تسلے میں ڈال دیا اس نے بتایا کہ اس کی جورو کے بیمار ہونے کی وجہ سے ڈنڈی دار اسے بہت کم کام دیتا ہے تمام کلی افسروں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں مگر اسے افسروں کے نزدیک جانے کا کام ہی نہیں دیا جاتا اسٹور کیپر ڈنڈی دار کا سگا مامو ہے راشن میں سب کچھ مل جاتا ہے آخر ڈنڈی دار کتنا اچھا آدمی ہے ایسے چند آدمیوں کے سہاری ہی تو دنیا جیتی ہے پھر میرے قریب آتے ہوئے ماتا دین بولا ایک خوسی کی خبر سناوں مالک اور پھر میرے کان کے قریب مول آتے ہوئے بولا وہ امید سے ہے ماتا دین کے بیان کے مطابق ساڑھے تیرہ برس بیہا کو آئے تھے اور اس وقت تک اولاد کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی میری دانس میں تو یہ ماتا دین کی خوش قسمتی تھی غریب طبقے کے لوگ اکثر کسرتے اولاد سے نالا ہوتے ہیں ان کے لئے تو ایک بچہ بھی بوجھ ہو سکتا ہے مگر ماتا دین خوش تھا میں نے سوچا شاید منبھری پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی کچھ بیماریاں قدرتی طور پر دور ہو جائیں بہر صورت منبھری کے عرصے تک بیمار رہنے یا زچگی میں ماتا دین کو اکیلے ہی گھر کا جواہ اٹھانا پڑے گا علاوہ اس کے خلچ بھی دو گناہ ہو جائے گا ماتا دین کی سجیب و غریب زندگی میں کھو کر میں اپنے کام کو بھی بھول گیا میں نے کہا ڈنڈیدار کی مہربانی سے ان لوگوں کو وٹامن بی اور سی دونوں مل جاتے ہیں ان کی خوشی بچے کی امید بھی شاید وٹامن بی کا کرشمہ ہے اور بچے کو بھی اس کے مقدر کا سب کچھ مل جائے گا اب وہ عرفانی کی مزدوری نہیں کرے گا اسے پرواہی کیا ہے میں نے اس کے سامنے مزدوری کا تذکرہ ہی نہ کیا گویا میں اسے یوں ہی دیکھنے آیا تھا عرفانی کا مالو اسباب شہر میں لے جانے کے لیے چھکڑوں میں سے دو ایک بیل زخمی تھے پھر بھی ان سے برابر کام لیا جا رہا تھا انجمن تحفظ جانورہ کے ایک افسر نے گاڑی بانوں کا چالان کر دیا اس قضیے کو نمٹانے کا کام بھی میرے سپورت کیا گیا اور میں انجمن کے ایک افسر کو رشوت دینے میں مصروف تھا ایک طرف سے ماتا دین ہاپتا ہوا آنکلا وہ بمشکل پہچانا جاتا تھا اس چند ماہ کے عرصے میں اس کی شکل یکسر تبدیل ہو گئی تھی اس کے دات زیادہ گھناؤنے ہو گئے تھے اور اپنے سامنے کھڑے ہوئے آدمی کا چہرہ اچھی طرح دیکھنے کے لیے وہ بار بار آنکھیں چھپکاتا تھا پہلے تو وہ چند لمحات مجھے غور سے دیکھتا رہا پھر میری آواز کو پہچان کر بولا مالک رام افتار کے کہنے پر یہاں آیا ہوں وہ کہتا تھا آپ کو مجھوری چاہیے میرا چھوٹا بھائی آپ کے پاس کام کر ہی رہا ہے مجھے بھی رکھ لو میں اپنی جگہ پر سے اچھل پڑا بھلا دو ٹکیوں میں کام کیے جانے والے ماتا دین کو کون مزدور نہ رکھے گا لیکن میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا ڈنڈی دار کا راشن ختم ہو گیا ہے ماتا دین کچھ نہ بولا کیا تمہیں خورات نہیں ملتی اب میں نے دوسرا سوال کیا ماتا دین آنکھیں جھپکتا ہوا انجمن تحفظ جانورہ کے افسر کی طرف دیکھنے لگا وہ افسر جان گیا کہ یہ مزدور کچھ کہنا چاہتا ہے مگر اس کی موجودگی نہیں چاہتا وہ خود بخود وہاں سے ہٹ گیا اور ایک کچھی دیوار کے ساتھ ساتھ تہلنے لگا ماتا دین بولا کیا کہوں مالک ڈنڈی دار نے تو ہماری جندگی برباد کر دی کسی کی سکل سے کوئی کیا جانے بڑا بدماس تھا جب مجھے کام کرتے ہوئے چند روز ہو گئے تو کہنے لگا کھولیوں نے سٹور کیپر کو سکایت کر دی ہے پھر بھی میں تمہیں تکلیف نہیں ہونے دوں گا تمہیں سب کچھ گھر پہنچا دیا کروں گا دو تین دفعہ گھر پہنچا تو وہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا اور منبھری کہاں تھی میں نے دم روکتے ہوئے کہا وہ بھی اندر تھی سیدھی سادھی عورت جہاں سے میں آ گئی سرکار ہم عجت والے آدمی ہیں جب میں نے کھری کھری سنائی تو ڈنڈی دار نے خوراک دینی بند کر دی اور دوسروں سے تگنا کام لینے لگا افسر جھڑکنے لگے کلی تنگ کرنے لگے میں نے اس کی مجوری چھوڑ دی اور گودان میں کام کرنے لگا پھر مادہ دین نے اپنا شانہ برہنا کیا اس پر ایک بڑے سے زخم میں چربی دکھائی دے رہی تھی مادہ دین نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا یہ بعد میں میں اس کی بوریاں اٹھانے سے ہوا میری جان ہی تو نکل جاتی اگر میں وہاں سے ملاجمت نہ چھوڑتا میں نے بدنامی بھی صحیح مالک لوگ ترہاں ترہاں کی باتیں بناتے ہیں انجوم نے تحفظ جانوراں کا انسپیکٹر قریب آ چکا تھا میں نے پانچ کا ایک نوٹ اس کی مٹھی میں دیا وہ بہت خوش ہوا انجوم نے تحفظ جانوراں کے انسپیکٹر کو ماتہ دین کا شانہ دکھاتے ہوئے پوچھا کیا آپ کا محکمہ ایسے ظلم کا انزداد نہیں کرتا انسپیکٹر صاحب نے جیب میں پانچ کا نوٹ ٹٹولتے اور اپنے پالش کیا ہوئے بوٹوں پر چھڑی مارتے ہوئے کہا چودری صاحب قبلہ وہ تو صرف جانوروں کے لئے ہے اور میں نے ماتہ دین کو مزدور رکھ لیا سڑکوں اور عمارتوں کے چیف انجینئر نے عرفانی کی بنائی ہوئی ایجلٹن روڈ ناقص قرار دی چیف انجینئر کے ساتھ رشوت نہ چل سکی اور ایک دفعہ پھر ایجلٹن روڈ پر روڈ اپ کے بورڈ رکھ دئے گئے پھر نرسلی میں چند ایک چھوکرے سڑک پر سے کنکر اٹھا اٹھا کر انہیں ہوا میں چھوڑتے ہوئے دکھائی دینے لگے وہ گوپیوں کو چھوڑتے ہوئے اونچی آواز سے اللہ اکبر پکارتے سنائی دیتے تھے ماتا دین کا چھوٹا بھائی مین سر کام کرنے کے بعد دو ایک کولتار کے خالی ٹینوں کے پیچھے پڑ کر سستانے لگا روڈ اپ کو پھلانگتے ہوئے میں اس کے پاس پہنچا میں نے چلاتے ہوئے کہا اے مین سر مین سر گھبرا کر بولا مالک ہاں مالک میں نے کہا سستا رہے تھے نا اور ماتا دین کہا ہے اس کی چار دن سے غیر حاضری لگ رہی ہے مین سر نے دبی آواز سے کہا ماتا دین حوالات میں سرکار میں اپنی جگہ پر سے اچھل پڑا حوالات میں مین سر نے بتایا کہ ماتا دین نے ایک ڈاکٹر کے ہاں چوری کی اور بھاوچ کو ایک سفید دوائی پلائی بعد میں پکڑا گیا پولیس آئی تو ڈبا گھر میں ملا بھاوچ اس میں سے آدھی دوائی کھا چکی تھی میں سب کچھ سمجھ گیا میں نے گھوم کر کام کرتی ہوئی عورتوں کی طرف دیکھا مجھے وہ سب کی سب بیمار دکھائی دینے لگی گویا انہیں بڑے بڑے ورم ہو رہے ہوں میرے تصور میں منبھری کا سنگے یشب کی طرح زرد چہرہ ظاہر ہو گیا مجھے ماتا دین سے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی تھی میں حوالات میں گیا تو دیکھا کہ ماتا دین مسکرہ رہا تھا اور اس کی مسکراہت مستار نہ تھی اسے اپنی قید کی رتی بھر بھی پروانہ تھی وہ خوش تھا کہ اس کے ورم درست ہو جائیں گے وہ خوش تھا کہ مینسر کے ہاں وہ آرام سے رہ کر ایک تندرست بچے کو جنم دے گی مگر ماتا دین کیا جانے کی شدت غم سے منبھری کا حمل گر چکا ہے وہ مینسر کے بازووں میں زندگی کے آخری سانس لے رہی ہے اور خون سے مینسر کی جھوپڑی کی تمام زمین شنگرفی ہو رہی ہے